مسیح یسو کے عظیم اور جلالی اور فتح مندھام میں آپ کو ہمارا سلام کرسچنز انفو کے محزز دوستو دوسرے تواریخ میں سلیمان فرماتا ہے اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے لیکن کون اس کے لئے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سوا نہیں سکتا تو بلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لئے گھر بناوں دوستو چرچ جسے ہم خدا کا گھر کہتے ہیں جو لوگ بھی اس کو تعمیر کرواتے ہیں ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہترین مٹیریل خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورتی سے تعمیر کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے چرچ جہاں ایک عبادتگاہ اور خدا کا گھر ہونے کی وجہ سے اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں وہیں ان کی خوبصورتی اور لوگ بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور آج ہم آپ کو پاکستان کے چرچز کے متعلق بتائیں گے یہ ہیں پاکستان کے پانچ مشہور خوبصورت اور تاریخی چرچز سینڈ پالس چرچ راولپنڈی اس چرچ کی بنیاد سن 1876 میں رکھی گئی تھی مگر سرکاری دستاویزات کے مطابق اس چرچ کی تکمیل کی سرکاری تاریخ 1908 ہے اس چرچ کو 1947 میں قیام پاکستان کے بعد پریسپیٹیرین چرچ کی کلیسیا کے حوالے کر دیا گیا تھا سینڈ جانس چرچ پشاور پشاور کا یہ چرچ پاکستان کے صوبہ خیبر پختون پارک کے قدیم ترین گرجہ گروں سے ایک ہے یہ چرچ 1851 سے 1860 کے درمیان تعمیر کیا گیا سینٹ میتھیو چرچ نتیہ گری یہ چرچ پاکستان کے قدیم ترین چرچس میں سے ایک ہے یہ چرچ مکمل طور پر دیودار کی لکڑی سے بنایا گیا ہے اور اس کے آس پاس مجود سرسبز و شداب پیٹ اسے مزید دلکش اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں سیکرڈ ہارٹ کیتھڈرل چرچ لاہور پاکستان کا یہ خوبصورت و تاریخ چرچ پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں واقعہ ہے اس چرچ کی بنیاد بشپ فیبین نے 1907 میں رکھی سینٹ پیٹرکس کیتھڈرل چرچ کراچی پاکستان کے شہر کراچی میں بات دیا یہ چرچ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے یہ چرچ سن 1845 میں 6000 روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا کراچی کا یہ قدیم چرچ فن تعمیر کا حسین شاہکار ہے چرچ میں پتھر اور ششے کا کام انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے اس چرچ میں کم از کم پندہ سو افراد آسانی سے خدا کی پرستش و تعظیم کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر چیچے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ